سارے سٹوڈنٹوں نے مل کے پارٹی رکھی ہوئی تھی میں نے رینڈ پر ڈرون لیا ہے لے کے یونیورسٹی چلا گیا ہوں ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ڈرون آگے نہیں جا رہا ہے ڈرون پیچھے آ رہا ہے اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ڈرون آگے جا رہا ہوتا ہے ویسی ان کو ڈیٹا دیا دیا ہے انہوں نے اپنے گروپ میں لگائے ان کی وجہ سے کسی نے لیک کر دیا ہے ڈیٹا اور سارا بلیم ہم پہ آگئے رات کوئی پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے آپ پہ اسی دینے مطلب کہ ایف ای آر کروا دی ہے حالانکہ ہم نے سارے ثبوت دی ہیں ان کو سارا اپنا موبائل بھی چیک کروایا ہے کہ سر ایسے بنی ہے میرے انہوں نے کیریئر تباہ کر دیا ہے میرے وزیرا اللہ سے یہی درخواست ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے ان کی گلتی ہے ان کو پکڑا نہیں کیا اور ہم پہ بے فضول انہوں نے ایف ای آر درجی کر دیا ہے یونیورسٹی آف اکارا میں ایک فہاش ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس پر سیول سوسائٹی نے کھل کر تنقید کی اور گم و گسے کا ازار کیا یونیورسٹی آف اکارا کی انتظامیہ نے اس پر اپنی چانبین کی کمیٹیاں بٹھائیں انکوئری کی بل آخر جو بندہ قصور وار تھا وہ بائزت بری ہو گیا لیکن جس نے ویڈیو بنائی اس کے اوپر مقدمہ درج کر دیا گیا یہ میں مقدمہ نمبر بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں مقدمہ نمبر 961 24 سٹی رینالا کورٹ میں درج کروایا گیا ہے علی شان میرے ساتھ موجود ہے یہ ایک سٹوڈیو میں کام کرتا ہے جس کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ علی شان بچہ جو میرے ساتھ موجود ہے اس کا والد ایک مزدور ہے اور یہ تین بینوں کا اکلوتا بھائی ہے جس کے اوپر یہ مقدمہ درج کیا گیا اس سے جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا اور سب سے بڑی بات جو حیرت کی بات ہے کہ یونیورسٹی آف اوکارا کی انتظامیاں اتنے ہی ستو بھی کے سوئی ہوئی تھی جب یہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوا تو یونیورسٹی کے سیکیورٹی گارڈ کہاں تھے بہت بڑا ایک سوال ہے اس سے جانتے ہیں کہ کیا معاملہ تھا اسلام علیکم بیٹا کیسے ہوں جی والیکم اسلام کیا معاملہ ہوا آپ یونیورسٹی کے اندر داخل ہو گئے ڈراؤن لے کے کسی نے آپ کو پوچھا ہی نہیں بسکلی علی رضا سٹوڈنٹ ہے وہ میرے دوست بھی ہے جاننے والا بھی ہے سارے سٹوڈنٹ انہیں نا مل کے پارٹی رکھی ہوئی تھی لاسٹ دے تھا ان کا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے آگے ادھر کوریج کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں ڈراؤن رینڈ پر یوز کرتا ہوں کیامرے بغیرہ میں نے رینڈ پر ڈراؤن لیا لے کے یونیورسٹی چلا گیا ہوں ادھر جا کے گارڈ نے روگ لیا ہمیں گارڈ کو ہم نے اپنا اسوسییشن کا کارڈ دیا ہے ہمارا کامرہ میں پرفیشنل ہے ہمارا کارڈ بنا اس میں ہمارا آئی ڈی کارڈ بھی لکھا ہوا ہماری پوری یعنی کے ڈیٹیل لکھی ہے اس کارڈ میں ٹھیک ہے ہم ادھر جا کے انٹری لیے گاڈ سے گارڈ سے انٹری لے کے ہم اندر چلے گئے ہیں ادھر اور بھی دپارٹمنٹ کی پارٹی چل رہی تھی فیر ویل کی ادھر ہم نے صرف اپنا کام کیا جا کے کام کر کے واپس آئے ہیں اپنا کارڈ لیا گارڈ چینج تھا وہ گارڈ نہیں تھا جس کو ہم نے کارڈ دیا تھا لیکن اس ٹائم گارڈ چینج تھا اس کے بعد گارہ کے سٹوڈنٹوں کو ڈیٹا دے دیا وہ کال پہ کال کر رہے تھے مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ویڈیو کیپچر کر رہے تھے چونکہ پروفیشنل کیمرہ میں نے تو ڈرون جب بڑھ رہا تھا چھت کے اوپر یہ فہاشی جو پھیلا رہے تھے یونیورسٹی آف اکارڈا کے سٹوڈنٹ تو جب آپ نے کو کیپچر کیا آپ کو پتا چلا کہ وہاں پہ چھت کے اوپر اس طرح کی ارکات کر رہے ہیں نہیں نہیں اس معاملے میں مطلب کہ ہمیں کچھ بھی علم نہیں تھا اس کا ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا ڈرون جو نا رموٹ پہ لگا ہوتا ہے موبائل جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو گیا دوب کی وجہ سے ناظرین اس بچے کے فیس ایکسپریشن چیک کریں فل ڈرہ ہوا ہے جب میری اس سے فون پہ بات ہوئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مجھے کہہ رہا تھا کہ میں تین بہنوں کا عقل ہوتا بھائی ہوں بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کو سرکرو بھی کرے گا بتائیں کیا ہوگا تو ایسے جب ویو آیا ہے وہ دو سے تین سیکنڈ کا ویو بنائے اس چیز کا حملہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ڈرون آگے نہیں جا رہا ہے ڈرون پچھے آ رہا ہے اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ڈرون آگے جا رہا ہوتا ہے ایسے ہوا ہے کہ جب ریکارڈنگ ہو رہی تھی وہ ویو بند ہو گیا نیچے موبائل پہ ہیٹ اپ ہونے گئے فل اس کی بریٹنس لوگ ویو نظر نہیں آیا وہ صرف دو تین سیکنڈ کا ریکارڈ ہوا ہے ویسے ہم میں نے پچھے ڈرون لے لیا ٹھیک ہے ویسے ڈرون پچھے لے لیا ان کا کام کیا ہے تامبول سے بات کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈرنے کی کوئی بات ایسے پھر جو فنکشن تھا ان کا سٹوڈینٹ کا ان کی ساری کبرج کی ہے کبرج کر کے سارا ان کو ڈیٹا دی ہے آگے وہ ہم نے ڈیٹا نہیں چیک کیا تھا ڈیٹا دیکھا ہی نہیں ہے کس طرح کی ویڈیو بنی ہے کیا ہوا ہے ویڈیو کے اندر کیا معاملہ ہوا ہے کوئی چیز نہیں دیکھی ڈیٹا ہم اس لئے چیک کرتے ہیں سٹوڈیو جا کے اگر کوئی وہ مکسنگ کرنا والا ڈیٹا ہوتا ہے شادیوں وغیرہ کا ڈیٹا ہونا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں سٹوڈیو جا کے مکسنگ کرنا ہے کیونکہ وہ تالب علم کا ڈیٹا تھا وہ ہم نے مکسنگ نہیں کرنا تھا سمپل ڈیٹا ہے ویسے ہم نے دیٹا دینا ہوتا ہے جو بھی کوئی ادارے کا ڈیٹا بنا ویسے ہم نے ڈیٹا دینا تو اس لئے ہم نے چیک نہیں کیا ڈیٹا ویسے ہم کو ڈیٹا دیا دیا ہے انہوں نے اپنے گروپس میں لگایا اور بھی جو بھی گروپس میں لگایا یا پھر سٹیٹس وغیرہ لگائے ہیں انہوں نے ان کی وجہ سے کسی نے لیگ کر دیا ہے ڈیٹا اور سارا بلیم ہم پہ آگئے مقدمہ آپ کے اوپر درج کر دیا ہے یہ انہوں نے غلط کیا اچھا مجھے بتائیں کہ جب آپ کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی آپ کو علم تھا کہ آپ کے اوپر مقدمہ بنایا جا رہے ہیں نہیں یہ ہمیں کوئی علم نہیں نہ ہم پہ درخواست دی نہ کوئی تھانے والوں نے ہمیں کونٹیکٹ کیا کہ آپ پہ درخواست ہوئی ہے ہمیں نیٹ سے پتا چلا ہے انٹرنیٹ سے یہ دیر تھی جب فنکشن کی دیر تھی یہ بارہ طریق تھی جب ڈیٹا ہمیں سننے میں آئے کہ جب ڈیٹا وائرل ہوئے وہ سیچڈے کی رات کو یا اتوار والے دن نہ ہوئے ٹھیک ہے اس دن ہمیں کال آئی ہے علی ریزا کو کال کیا اس کو کال کیا ڈوکٹر امجد نے ڈوکٹر امجد نے بھی کونٹیکٹ کیا اور وقار سیکیورٹی والا تھا اس نے بھی اتوار والے دن ان سے کونٹیکٹ کیا کہ آپ صبح یونیورسٹی آئیں منڈے والے دن تو آپ کا انکوائری ہونی ہے اسی انسیڈنٹ کی وجہ سے ڈوکٹر امجد سے ملے ہیں پندرہ تریق تھی اس دن ٹھیک ہے سوار والے دن ہم ادھر گئے ہیں ڈوکٹر امجد سے ملے ہیں وقار بھی سیکیورٹی والا تھا اور بھی دو تین افیس ران جو یونیورسٹی کے تھے وہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ہم نے ساری اپنا سارا کچھ ان کو دکھایا ہے جو ڈیٹا بھی دکھایا ہے ہم نے کہ اپنا موبائل بھی چیک کروایا ہے ان کو سارا کچھ اپنا ثبوت دیا ہے کہ سار ایسے یہ جو وائرل ویڈیو ہوئی ہے وہ ایکسیڈنٹلی ریکارڈ ہوئی تھی تو ہمیں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے مطلب اس میں آپ کا کوئی کردار نہیں ایکسیڈنٹل ویڈیو بنی اوپر چھت پر کڑی ہوئے تھے جب ویڈیو شوٹ ہو رہی تھی آپ کو علم نہیں تھا نہیں اس ٹائم میرا ذہن میں ہی نہیں تھا نہ کہ ہمیں کیا حضور ہوتا ہے کہ کسی سرکاری ادار کو یا کسی عزت کو اچھالنے گی تو ہمارے پاس بھی کمپیوٹروں میں بھی پرائیویسی اتنی ہوتی ہے ہم ویڈنگز کا کام کرتے ہیں ہمارے پاس اتنی پرائیویسی ہوتی ہے کہ ہم کسی کی عزت کو کیوں اچھالیں گے شادیز کی اور مختلف لوگوں کی فنکشنز کی ویڈیو وہ آپ ریکارڈ کرتے ہیں جی وہ ریکارڈ کرتے ہیں ہمارے پاس اتنی پرائیویسی ہوتی ہے جب آپ نے ان کو اپنا سارا ایویڈنس دیئے کہ اس میں آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے یا آپ اس میں کوئی سارے انسیڈنٹ میں ملووث نہیں ہے ویڈیو آپ نے نہیں ویرل کی اس کے بعد انتظامیہ نے آپ کو کیا کہا یونیورسٹی بس انہوں نے ہم نے سارا اپنا ثبوت دیئے پندرہ طریقہ جاگے اسی رات کو پتا چلے دوسرے دن ہمیں پتا چلے رات کو ہی پتا چل گیا تھا کہ انہوں نے آپ پہ اسی دن مطلب کہ ایف ای آر کروا دیئے حالانکہ ہم نے سارے ثبوت دی ہیں ان کو سارا اپنا موبائل بھی چیک کروایا ہے کہ سر ایسے بنی ہے ایکسیڈنٹ لی ناظرین یہ ایف ای آر میری سکرین پہ بھی چلے گی آپ چیک کیجئے گا یہ مقدمہ نمبر میں آپ کو بتاتا چلوں نو سو اکسٹ بڑھا چوبیس ہے اس مقدمے میں تین لوگ نامزد ہیں اور کچھ لوگ نامعلوم ہیں اور سب سے یہ حیرت کی جو بات ہے اب تک جو یونیورسٹری آف اکارا کی انتظامیہ ہے ان لوگوں نے ابھی تک جو لوگ غیر اخلاقی ارکات کر رہے تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا یہ بہت بڑی ایک علمی کی بات ہے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ شیر سب نو کھاوے شیر نو کوئی بھی نہ کھاوے یہ بہت بڑا ایک علمیہ ہے اچھا اس کے بعد کیا معاملہ ہوا انہوں نے پھر رابطہ کیا یا کیا سیند تھا اس کے بعد ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوئے تھانے والا ہم نے بھی نہیں ہمیں کنٹیکٹ کیا کہ آپ پہ ایف ای آر ہوئی ہے یہ بھی ہم نے ادھر سے مطلب نیٹ سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ پہ ایف ای آر ہوگئی ہے کتنے بہن بھائی ہیں کیا روزگار کا جو اینا ذرائع کیا ہے والد کیا کرتے ہیں کیا سیند آپ والد مزدور ہے تین بہنے ہیں دو شادی شدہ ہیں ایک چھوٹی ہے ابھی مجھ سے کیمرے بغیرہ جو اینا رینڈ پہ یوز کرتا ہوں میں سٹوڈنٹ ہوں میرا انہوں نے کیریئر تباہ کر دیا میرے وزیراعلا سے یہ درکھات ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے میرا انہوں نے کیریئر خراب کر دیا ہے ناظرین اس بچے کی آنکھوں میں آنسوں ہیں اور رو رہا ہے وزیراعلا پنجاب سے انصاف کی اپیل کر رہا ہے اب دیکھتے ہیں یونیورسٹری آف اوکارا کی انتظامیہ ایک جانب تو انکوئری چلا رہی ہے میرا بھی بار بار یونیورسٹری آف انتظامیہ کے لوگوں سے رابطہ ہے چونکہ میں اوکارا یونیورسٹری میں گیا ہوں انتظامیہ کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا تو ان کے جانب سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی ہماری انکوئری چل رہی ہے اور سوال یہ ہے کہ ابھی تک ابھی تک اس سٹوڈنٹ کو کوئی اس کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی سٹوڈنٹ وہ اشناکت ہو گیا ہے لیکن ابھی تک معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے کیا کہنا چاہیں گے یہی کہ ہمیں انصاف دیرا جن کی گلتی ہے ان کو پکڑانے کیا اور ہم پہ بے فضول انہوں نے ایف ای آر درجی کر دی ہے سیکیورٹی والے اس میں ملوث ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو اوپر تھے وہ بھی مطلب کہ سی سی ٹی وی لگے ہوں ادھر سے بھی اشناکت تو ہو سکتی ہے وطن پاکستان کا لائی آفز ہے جہاں ایجوکیشنل اداروں میں اس طرح کی بے ہی آئی ہوگی تو پھر اس ملک کا کیا حال ہوگا دیکھتے ہیں اکارا یونیورسٹی کیا اب لائی امبل اپناتی ہے کیا اوفیشل کوئی سٹیٹمنٹ دیتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے